السلام علیکم دوستو فضیلت شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امنپوری حفظ اللہ نے بزریہ آوڈیو پیغام میں معذرت نمہ پیش کیا ہے اللہ رب العزت شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے بروقت علماء کی توجہ دلانے سے نہ صرف بشر تقاضے کے تحت ہونے والی غلطی کا اعتراف کیا بلکہ معذرت نمہ میں پیش کر دیا اور جنہوں نے شیخ کے تعلق سے گھٹیا زبان استعمال کی اور جھوٹ بولا سب کو شیخی معاف کر دیا ہے یقیناً یہ عالی ظرفی کا مظاہرہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پندہ فقیر اولا مصطفیٰ ظہیر امنپوری حض گزار ہے گزشتہ دو دنوں سے میرے ایک سوتی بیان کے حوالے سے بات چل رہی ہے جو بیسے نزا بنہا ہوا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بیان ریکارڈ نہیں کروانا چاہیے تھا یہ ایک میری غلطی تھی اس سے میں معذرت چاہتا ہوں دوم اس بیان میں قدر سختی ہے اگر کروانا ہی تھا تو سختی نہیں ہونی چاہیے تھے یہ ایک طبیعہ مر ہو گیا دینی حوالے سے بسوکہ دے نسان سختی پر آ جاتا ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج تلاک میں نے کسی پر نا تنقید کی نہ کس کو برابلہ کہا کس پر نا بے کہ میرے دل میں اس کے بارے گرنجش، نفرت، نرازگی، دشمنی، عداوت ایسا نہیں جب بھی کوئی بات کی ہے دین کے حوالے سے بات کی ہے کسی کو اچھی لگی کسی کو بری لگی یہ تو ایک طبیعہ چیز ہے عرض یہ ہے کہ علماء نے توجود لائی الحمدللہ میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس بیان کے حوالے سے جس کسی کو تکلیف پہنچی میں اس پر معذرت چاہتا ہوں معافی کا خاص کار ہوں اللہ تعالی مجھے اور ہم سب کو معاف فرماتے دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بیان ہے میرا اس کے جواب میں جو بھائیوں نے میرے ساتھ سلوک روا رکھا میں ان کو معاف کرتا ہوں اور اللہ سے ان کے لئے ہدایت کی دعا کرتا ہوں یاد رکھئے کہ ہم اہلی حدیث ہیں اللہ نے ہمیں توسط دیا ہے آل سنہ والجماعت کے ہم مسلک پر ہیں شایخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے انسانوں کے متعلق جب بات کرے تھے عدل و انصاف پر بات ہونی چاہیے جالت اور ظلم پر روبنی بات نہیں ہونی چاہیے یہ تو اہلی بیدت کا طریقہ ہے پرحل جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور بعض بھائیوں نے نہ مناسب باتیں بھی کی مجھے گالیاں بھی دیں برا بھلا بھی کہا ان کو ایک موقع مل گیا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اچھا موقع ہے کہ اب ان پر ہم برسے ہیں اور ان کے متعلق ایسی بیسی بات کریں اللہ ان کو معاف کر دے میں تو اپنے اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں بعض بھائیوں نے نامناسب بات اس اتبار سے بھی کی کہ یہ لوگ جنت اور جنم کی ٹکٹے تقسیب کر رہے ہیں اللہ یاد بللہ یاد رکھیے کہ جنت اور جنم کی فیصلے میرے اللہ کے ہیں ہمیں کوئی حق نہیں جب ہم اپنے متعلق جنت اور جنم کی بات نہیں کر سکتے تو دوسری کے بارے میں کیسے کر سکتے ہیں ہر ایک نے اپنے عمل کے ساتھ اپنے اللہ پہ سے ملاقات کرنی ہے بہرحال میں نے یہ میسیج اس لیے ریکارڈ دروائیا کہ بھائیوں کو میرے اس میسیج میرے اس سوٹی بیان کے حالی سے تکلیف ہی میں معذرت چاہتا ہوں اللہ سب کو جزای خیر دے سب سے راضی ہو سب کے گناہوں کو با فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی شیخ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انہیں صحت و نرستی سلامتی عافیت اور ایمان والی لمبی زندگی عدا فرمائے اب بانقی مخالفین حاسدین اور شریف لوگوں سے غزارش ہے کہ شیخ امنپوری حفظہ اللہ کو عزت اللہ نے دی ہے سوشل میڈیا کے چند لفندروں اور بشرموں کی بغاوت سے ان کے عزت میں کمی نہیں آنے والی بلکہ اس معذرت نامے سے ان کے عزت و مقام و مرتبہ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے انشاءاللہ الرحمن